و سلام علی عبادی اللہی مصطفہ اما باہ سلام علی عبادی اللہ علی عبادی اللہ علیہ وسلم جو مدبی صورت ہے اس کا کل آغاز گیا اور سورہ بقرہ کی فضائل میں صدقار عبادی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی دس آیتوں کو رات کو تلاوت کرے تو صبح تک وہ ہر قسم کے انسانوں کے جندات کے ہر قسم کے شخص اللہ تعالیٰ اس کو بیٹھنے اور جو آدمی صبح کو تلاوت کرے تو شام تک اس کی حفاظت ہوتی ہے یہ سورہ بقرہ کی خضیلیت ہے اور سورہ بقرہ بری صورتوں میں سب سے بری صورت ہے اور اس میں توحید کے مزہ بھی رسالت کے مزہ بھی اور آخرت کے مزہ بھی اس میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور خاص طور پر اس میں لہود کی شرالتوں کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کتنا بوز اور دشمنی دل میں رکھتے ہیں اس کا ذکر ہے یہ سارے مزہ بھی اس میں ہی فرمنا کہ یا ایوہ نا سعبدو ربکم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس سے تمہیں پیدا کیا آسمان سے جس نے تمہارے لیے پانی پرچایا درد تو گاہ اور آگے چل کے کئی جگہ ذکر آتا ہے سورہ بقرب یا بنی اسرائیم اے بنی اسرائیم اے بنی اسرائیم اور اللہ تعالیٰ فرورتے ہیں اے بنی اسرائیم اُسکروا نعمتی اللہتی اَنْحَمْتُ عَلَيْكُمْ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمہیں آتا کی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ ہم نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی یعنی ہم نے تمہیں سپر بابر بابر سارے جہان پر سپر محسن جس کی ہو فضیلت وہ سپر بابر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں سپر بابر لیکن اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ قوموں کو سپر بابر بناتا ہے اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ان کو موضوع کر دے ان پر غزب نازل اللہ تعالیٰ نے اپنے غزب کی لپیٹ پر لے اور وجوہات کیا تھی وجوہات بہت سی ہیں ذالکہ بے انہوں کانو یک فرون بے آیات اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا ویبتلون النبیین بغیر الحق اللہ کے نبیوں کو معصور قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے سنگیت جو اس لیے اللہ نے ان کو پہلے سپر پاور بنایا ہے اور اس کے بعد پھر کل سر چڑھے تھے کل سر چڑھے تھے آج زمین پر کوموں کی عروج زوال کی ایک داستان ہے جس کو عروج ملے وہ اس کو فقر نہیں کرنا چاہیے اور جس کو زوال ملے اس کو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے عروج ہے پھر زوال ہے اور زوال ہے اور پھر عروج ہے اور یہ عروج و زوال جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھلونے میں چاہی بھر دی ہے اور وہ چل رہا ہے اور اس کے مطابق عروج و زوال ہے ایسے ہیں عروج و زوال کا ایک فرصہ ہے عروج و زوال کی ایک تاریخ ہے تاریخ کیا ہے جس کو عروج کہتے ہیں وہ قوموں کی زندگی اور جس کو زوال کہتے ہیں وہ قوموں کی موت ہے جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی زندگی ہے اور جب روح نکل جائے اور آپ گندے پہ لے کے اس کو جائے اور قبل بیدا کے دفع کر دیں یہ اس کی موت تو یہ کیا صرف ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے سورہ بقرہ شروع ہوئی فرمایا کہ غدل للمتقین متقین کے لیے اس میں ہدایت کا پیدا ہے لیکن سبحان اللہ آپ کیا سمجھتے یہ ہدایت صرف آپ ہی کو ملتی ہے نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہدایت اور ہر چیز کو ہدایت مل آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ہر چیز کو ہدایت تو زرختوں کو بھی ہدایت آسمانوں کو بھی ہدایت آسمانوں اگر چاند اور سورج کو ہدایت نہ ہوتی تو کبھی چاند نکلتا اپنی مرضی سے کبھی نہ نکلتا سورج کبھی غروب ہوتا کبھی نہ ہوتا یہ اللہ کی ہرائت ہے کہ دیکھو تمہیں اس اوقات کے مطابق قلوبی ہونا غروب مرضی مرضی ہوا یہ چاند سورج کی ہدایت آنکھ زبان سے کوئی لفظ ادا کریں کیا آپ کی آنکھ سن سکتی ہیں ان الفاظ کو کیوں آنکھ کو ہدایت یہ ہے کہ تمہارا کام دیکھ نہ آپ آنکھ سے سن نہیں سکتے آپ کان سے بول نہیں سکتے کیوں اللہ کی ہدایت یہ ہے کان کو ہدایت یہ ہے کہ تمہارا کام سن اور قرآن اکریم نے فرقا کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کے مغیر کائنات کے نظام درہم پر آسمان کو ہدایت یہ ہے کہ بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی ستون کے تمہیں قائم رہتا آسمان اگر ہدایت کے مطابق نہ چلے تو ہمارا اور آپ کا مجھود کا سمندر کو ہدایت یہ ہے کہ اپنے کناروں سے اور اپنے خدود سے نہیں نکھائے یہ سمندر کی ہدایت ہے ہر چیز کو اللہ بس جب ہدایت ہر چیز کو دی ہے تو اسی طریقے سے موت اور حیات بھی ہر ایک کے دی ہے لیکن ہاں میری اور آپ کی ہدایت کچھ اور پس کی ہے اور جن میں شعور نہیں ہے جن چیزوں میں ان کی ہدایت کچھ اور ہے ایسے ہی موت اور حیاء آپ کیا سمجھتے ہیں صرف انسان مرتا ہے اور زندہ ہوتا ہے اور اما نے رکھا ہے کہ موت اور زندگی نام کس چیز کا ہے اس کو سمجھ دو فرمائے کہ موت اللہ کا ذکر تم سے جدہ ہو جائے یہ موت ہے اور اللہ کا ذکر کر کے رہو یہ زندگی سمجھ 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 اللہ سمجھ امام جو مسلح پہ نماز پہاتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میلے کپڑوں میں نماز پہائے کیوں فرمائے فرمائے کہ کپڑا دھلنے کے بعد جب سفید ہوتا ہے تو یہ کپڑا زندہ ہے یہ کپڑا اللہ کا ذکر کرنا ہے لیکن پسینے کی بدبو سے گرد و غبار سے اگر وہ اتنا میلہ ہو جائے اتنا کہ اب وہ ذکر کرنا اللہ کا چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کپڑے پر موت درختوں کے پتے جب تک سبز ہے اور ہم نے لکھا ہے یہ اللہ کا ذکر کرنا اور جب ان سے ذکر الہی منعطے ہوتا ہے ان پہ موت واقع ہو جاتی ہے یہ پیلے پڑ جاتا ہے اور حدیث پہ آتا ہے یہاں امریکہ نے اب تو خیر میں بھی بہت عادی ہو گیا ہوں آپ لوگوں کا مزاج کافی سمجھ دے رہے لیکن پہلے مجھے بڑی مشکل پیش آتی تھی میں نے بھائی میرے تو استاد نے بھی یہ باتیں نہیں پڑھائیں جب مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کہاں سے جواب دوں اس کا بہت پوچھتے تھے کہ قیامت کبھائیں یہ اوڑا افسر بلکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت آگی تو ہم پکنک بنانے دائیں ایسے درہ مالالہ پہلے سے بتا دیں یہ تاکہ تیاری پہ کر سم محب سینڈوچ وغیرہ مالالہ قیامت کبھائیں تو میں نے دیکھا بھئی وہ قیامت آؤ قیامت کبھائیں اتنا میں کہہ دیتا تھا کہ تمہارے سامنے نہیں آئے گی تم اپنے آرام سے اپنے کام کر دنیا سے چلے جاؤ ابھی بہت دن ہے تمہارے سامنے نہیں آئے یہ قیامت کبھائیں لیکن ویسے تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کبھائیں سوائے اللہ کے کسی کو پتا نہیں ہے لیکن حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة قیامت قائم نہیں ہوگی لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ روح زمین پہ جب تک ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا باقی ہے قیامت اس وقت تک آئے معلوم یہ ہوا کہ قیامت جو ہے یہ کائنات کی موت اور اللہ اللہ کا ذکر ہے اللہ اللہ معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں حیات اس وقت تک ہے جب تک ذکر اللہ اور جب اللہ کے ذکر سے کائنات خالی ہو جائے گی قیامت حدیث میں علماء نے لکھا ہے یہ پانی جو چلتا ہے یہ اللہ کا ذکر کر لہا ہے اس کا ذکر کیا ہے اس کا ذکر ہے جریان اور سینا ہے بہنا جاری یہ اس کا ذکر لیکن فرمایا کہ تم اس کے آگے بند باند دو روک دو کسی گڑھے میں جب یہ جمع ہو جائے جریان اور سینا جو بند ہو گیا تو ذکر اللہ اس سے من قطر ہو گیا کچھ دن میں اس پانی میں بند خدا یہ اس پانی کی بہن بس سکتہ 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 گاڑی کسی باہر کھڑی ہے Lexus please move that car the police people are out there they have alarm on so they might give you guys ticket there is blocking the car Nissan 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 he Nissan Nissan he یہ پانی کا جنگان اور فیلان یہ اس کی زندگی میں یاد کر علیہ وہ آپ اس کا شعور لے لکھتے ہیں قرآن قرآن نے کہا وَإِمِّن شَيْئِ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے ذرہ إِلَّا يُصَبِّعُ الْحَمْ جو اللہ کی تصمیح اور اللہ کی حمدنا بیان کرتا ہو لیکن ملاک اللہ تفقہون تصمیحہم تم ان کی تصمیح کو سمجھتے نہیں ہو یہ ہم سنتے ہیں خالب اس لیے اللہ نے موت اور زندگی سمجھتے ہیں افراد کی موت یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں کہ بعد پھر جب ان سے روح نکل جائے مر جاتا ہے لیکن پھر اللہ نے ایک اجتماعی نظام جو بنایا قوموں کا ایک فرد ہے وہ ہمارے یہاں وہ عورتیں جب جوہاں ہوتی ہیں تو باتیں کرتی ہیں وہ سیکنڈ ورڈ بار ہو رہی تھی تو سیکنڈ ورڈ بار میں عورتیں گھر میں جو جس قسم کے تفسر ہوتے ہیں وہاں تو آپ کو پتا جائیں اور ایک زمانہ تھا کہ عورتیں جب بیٹھتی تھیں تو کہتی تھیں اے خدا کرے ان انگریزوں کی توپوں میں کیلے پڑھیں تو یہی کر سکتی تھیں چاری بیٹھتے کرتے تو ایک عورت خوبجائی کو کچھ سمجھ بینی آتا تھا وہ یہ کہتی تھی اس نے پوچھا کہ اے بہن یہ تو بتاؤ یہ فوج کیا ہوتی ہے فوج کیا ہے اس نے کہا کیا تم نے سوال کیا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے اس نے کہا کہ بھئی فوج یہ ہے میں اور میرا میاں تو اور تیرا میاں جب ملے تو بس فوج ہے یہی فوج ہے قوموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے جینے کا اور مرنے کا قومیں ایسے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ تفریح نہیں لیتے کہ کسی قوم کو مار دیا کسی قوم کو زندہ کر دیا نہیں ایک نظام ہم نے منا دیا ہے تم یہ غلط فہنی میں نہ رہنا جیسے ہیں بہت سی قومیں ایک قوم کہتی ہے ہمارا نبی جو ہے اللہ کا بیٹا ہے اور یہ ہمیں تو پروہ ہی نہیں ہے جو چاہے کرو سود تم کھاؤ زندہ تم کرو شراب تم پیو جتنے برائیاں ہیں سب کرو کیوں آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارا نبی جو ہے اللہ کا بیٹا ہے ہمارے چھوٹے سے ملکوں میں وزید آزم کا بیٹا اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کا بیٹا کیا کچھ نہیں کر چکتا ہے لہٰذا ساری دنیا میں گلوپ پہ جتنے بھی اس بیٹے کو اور اس کو نبی ماننے والے موجود ہیں وہ جو کچھ کریں دنیا میں بھئی آخرت میں ہم دو نبی کے کندے پر ڈال لیں گے بھئی یہ دو ہمارے گناہوں کی گھٹنی اور تم ہی اٹھاؤ واہ بھئی واہ آپ بڑے اپنے نبی کے ساتھ نیہ ارمان ہیں اس سے بجانے سے گھٹنی کا بوجھ اٹھاتے ہو گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں نبی بھی تمہارا بھول نہیں اپنا بوجھ خود دو جو عمل کرو گے اللہ تعالیٰ نے نظام عمل بنا دیا اور نظام عمل کیا ہے اللہ میں اقبال وہ چونکہ یہ وقت تن ہے اس لیے زیادہ میرے دل چاہتا ہے کہ بہت سی باتیں بتاؤ لیکن خیر جنہ کو ہر ہفتے کو شاید لمبی نشست ہوگی تو بہت سی باتیں شاید اس وقت نے کرو اللہ میں اقبال نے کمال کیا اللہ میں اقبال نے یہ کیا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مرید ہوں مرانہ روم اور مرانہ روم کو گزرے پہ ہو گیا آٹھ سو نو سو سال یہ اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں ان کا یہ کیوں ہو رہا ہے مہم بات یا تو اس کو نیچے کروں تھوڑا سا یہ ہو آہیانا ٹھیک آٹھ نو سو سال پہلے مرانہ روم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مرید ہوں مرانہ روم کا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں مرید ہندی اور مرانہ کو کہتے ہیں پیر رومی اقبال نے کمال کیا ہے سوالات قائم کیا ہے اور سوالات قائم کر کے اس کے بعد پھر جواب مرانہ روم کی بسنوی سے سوال کیا ہے کہ دنیا میں جب افراد مرتے ہیں تو کوئی بیماری سبب ہوتی ہے کوئی حادثہ ہو گیا کوئی ٹینسر ہو گیا کوئی کچھ ہوتی ہے اسپار لیکن اقبال پوچھتے ہیں کہ مانانہ مجھے یہ بتائیے افراد اگر مرتے ہیں اور ان کے مرنے کا سبب ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیے قومیں کیوں مرتی ہیں امتیں کیسے مرتی ہیں ان کے مرنے کا سبب ہوتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا افراد مرے تو سبب اور امتیں مرے ہیں تو سبب نہیں تو سبب کیا قومیں کیسے مرتے ہیں اقبال نے سوال کیا ہے سوال یہ ہے فرمائے کہ زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے تیری گفتار اور تیرے کلاب سے پورا عیس جو ہے روشن زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے امتیں مرتی ہیں کس آزار سے امتیں کیسے مرتی ہیں میرے ہی میرے ہی سوال مرانا نے جواب دیا ہے فرمائے کہ ہر حلات کے امتیں پیشیں کے دوئر آج تک دنیا میں جتنی قومیں علاق ہوئیں افراد کے مرنے کے سبب تو مختلف ہیں لیکن امتوں کے مرنے کا ایک سبب ہے فرمائے ہر حلات کے امتیں پیشیں کے دوئر ذات برجند بمہ بردند ایک لکڑی ہے عود کی جو اتہائی مہنگی ہے جس کا اتن مہنگا ہے جو خود بھی بہت قیمتی ہے ایک وہ لکڑی ہے اور ایک لکڑی ہے کی کر کی اتنے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں مرانا فرماتے ہیں دنیا میں جو قومیں عود کی اور کیکر کی لکڑی میں تمیز نہیں کرتی ان قوموں کو اللہ تعالیٰ لاکھ کرتا ہے کیا مطلب حق اور باطل کے اندار گذے اور گھوڑے کے اندار اچھے برے کے اندار جس قوم میں تمیز مٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی دوسرے لفظوں میں کہیے جس قوم میں میرٹ باقی نہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو زمین پر پاکے ہم اس غلط فہمی میں نہ رہے ہیں کہ ہم کس کی امت ہیں بے شک سرکار اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اس سے بڑھ کے اور کوئی سعادت اور اس سے بڑھ کے اور کوئی اعزاز امت کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کے صلو اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا جو آخری امت ہے اس کے بعد کوئی امت پیدا ہونے والی نہیں ہے مگر اس کے بعد مجھو گی وَلَا تَجْرُوا عَجِرَتُمْ مِزْرَ وَخْرَا اللہ کا نزاد یہی ہے زہر پیو گے مرو گے بنفشہ اور گاؤ زمان کا استعمال کرو گے میری دوست میٹھے ہیں یہاں پر فارمیسس پتہ نہیں بنفشہ اور گاؤ زمان کا لفظ اور انہوں نے پہلے کبھی سناو گئے ہیں لیکن بارا جانتے ہوگے بنفشہ اور گاؤ زمان کیا ہے یونانی علاہ بنفشہ اور گاؤ زمان کا استعمال کرو گے تو تندرستی حاصل ہوگی زہر کھاؤ گے تو ہلاکت اور موت واقع ہوگی چاہے تم کسی کی امتی ہو چاہے تم کچھ بھی ہو لیکن اگر اللہ کے نزاد سے تکراؤ گے تو پھر بچنے کا کوئی امکار اللہ کا نظام یہ ہے جو زہر کھائے گا وہ مرے گا اللہ کا نظام یہ ہے جو صحت کی چیزیں کھاؤ گے وہ تندرستی آجا بس میں ارز کر رہا تھا کل سن چڑھے تھے آج زمین پر ہوتا اللہ نے ان کو سپر فاور ملا ہے لیکن انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں یہ رسول اللہ کل بھی میں نے ارز کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بدترین دشمنوں میں ہیں اور جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اس سورہ بطنہ کے انگل آتاب سکھائے گئے کہ نبی سے کیسے بات کرنا چاہیے نبی کو کیسے مخاطب کرنا چاہیے اور اس کے آتاب بتائے گئے کیوں جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب یہ ہوا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتا تھا السلام علیکم السلام علیکم یہودیوں نے دیکھا یہ کیا ہے السلام علیکم یہ اپنے نبی کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم یہ آپس میں بھی کہتے ہیں السلام علیکم اور یاد رکھئے یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں مسئلہ یہ ہے السلام علیکم کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں کرنا چائز نہیں ہے حرم آپ اگر کہیں کسی سے پیس بھی اپون یہ جائز آپ چاہے افریقہ کے رہنے والے ہو آپ چاہے افریقہ کے رہنے والے ہو کیوں السلام علیکم السلام علیکم نہیں ہے یہ اب آپ کی علامت اور شناخت ہے آپ کی آئی ڈی ہے انٹرنیشنل آئی ڈی آپ میں ائرپورڈ پہ اکثر آتے جاتے میں میلچئر کوئی لے کی چلتا ہے مجھے گار میں کہتا ہے السلام علیکم بس اس کا دل جانتا ہے کہ وہ من سے سلام کر کے اس کو کتنی بڑی دھولت مل گئی اور میرا دل جانتا ہے کہ اس کا سلام سنکے میرا ہوت دھولتا ہے اس کا ترجمہ کر دے جائے جائے السلام علیکم آپ کی آئی ڈی ہے آپ کی انٹرنیشنل آئی ڈی ہے اس کا ترجمہ رہی ہے السلام علیکم یہ سب کرتے ہیں یہودی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کل ہمارے یہاں دوست ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کل انہوں نے کہا کہ جی عبداللہ اور عبد الرحمن آپ نے کہا تھا کہ عبداللہ تو ہمارے یہاں عدر رحمان کہتے ہیں عدر رحمان یہ کیا ہے میں تو پہلی نفس ہوں عدر رحمان تو وہ پورا عبد نہیں بلکہ اس کو آدھا پون کر کے عدر رحمان تو خیر عدر رحمان کہنے کی گنجائش تو ہے کہہ سکتے ہیں رحمان کہنا منہا ہے کسی کو رحمان کہنے ہوتا ہے اب عدر رحمان تو اب عدر رحمان کہنے سے خرابی کیا ہے عدر رحمان کہنے سے السلام علیکم جب جہودیوں نے دیکھا وہ بھی کہتے تھے مسلمان رسول السلام السلام اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھی سلام تک جو رسول اللہ صلی اللہ حیرت ہے ہمیں بھی یہ پیس کی دعا ہم کو دے رہے ہیں یہ ہو رہی سکتے ہیں جب غور سے سنا کہ یہ کہتے کیا تو جیسے وہ عدر رحمان کہتے ہیں ایسے یہ السلام علیکم واضح طور پر نہیں کہتے تھے یہ کہتے تھے السحم سحم سین گول درہ مین السحم علیکم سحم کے معنی ہے تیر کے یہ بددعا ہے کہ تمہارے اوپر خدا تیروں کی پانچ پانچ اس لئے حکم دے دیا گیا کہ اگر سلام کرو تو اس طریقے پہ مت کرو کہ یہ پتا جو چلے کیا کہے ہو واضح کہو السلام جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے کے لئے اپنی طرح توجہ دلانے کے لئے جب مخاطب ہوتے ہیں تو نبی سے کہتے ہیں را عنا را عنا را عنا کے معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے ہماری رعایت فرمائیے یعنی ذرا میری طرف توجہ آگ کی رعایت را عنا رعایت سے رعایت فرمائیے یعنیوں نے دیکھا کہ یہ را عنا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوئے اور آکے وہی لفظ استعمال کیا را عنا را عنا مسلمانوں کو قرآن یہ را عنا یہ کیوں را عنا کہتے ہیں ہم تو بھئے عدب سے کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کا عدب کر رہے یہ تو ہو نہیں چاہیے پتہ یہ چلا عربی کا لفظ ہے را عنا اور را عنا کے تین معنی ہے ایک معنی ہے رعایت سے کہ ہماری رعایت فرمائیے ذرا توجہ فرمائیے اور ایک را عنا کے معنی ہے لعونت سے فرعون میں جو ہے اس وقت را عنا کے معنی ہوں گے اے ہمارے فرعون اور را عنا کے ایک معنی ہے را عن کہتے ہیں جروائے کو اے محمولی آدمی جو گاز کھاکتے ہیں را عن تو را عنا کے تیسرے معنی ہوں گے اے جروائے مسلمانوں نے آج کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہے ہم تو را عنا انتہائی عدم سے آپ کو کہتے ہیں لیکن یہ بدبخت انہوں نے بھی را عنا کہنا چیزے معنی ہوں گے اب ہم کیا کریں سبحان سورہ وقرہ کی اللہ اللہ کی مہیں آئی ہے فرمایا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا را عنا اے ایمان والوں آج سے اپنے ربی کو را عنا مت کہو کیوں تم عدب کا جو لفظ استعمال کرتے ہو دشمن پیغمبر اسلام کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ دوسرے مخلوم میں استعمال کریں لہٰذا آج سے تم یہ لفظ جو عدب میں استعمال کرتے ہو اس کو کہنا چھو مبالی یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا را عنا آج کے بعد سے را عنا اپنے نبی کو مت کبارنا جب اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو کہو انزرنا ذرا ہماری طرف بھر فرما لیکن را عنا مت کہنا کیوں اس لیے کہ اس کو بنیاد بنا کے نبی کو یہ برا بنا کہتے ہیں اس سے کیا سبب سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کا نان نامی اور اسم گرانی ہے محمد صلی اللہ اور کسی آپ ہمارے دوست کہ رہے تھے کہ یا آپ بیچ میں باتیں جو چھوڑ دیتے ہیں کہ کل نیان کریں گے میں نے کہا بھائی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ آج پولے وقت میں نہیں بیان کر سکتا تو میں کہتا ہوں پھر نیان کریں تو کہتے ہیں کہ اس میں لوگ فس جاتے ہیں تو میں نے کہا میں بھی چاہتا ہوں پھس آئے بھائی آپ پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں پھستے رہتے ہیں ایک ہی مہینہ تو آتا ہے کہ جب بولی شاہر کیا تو پھستے ہیں قول انظرنا انظرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حمد اس امت کی خصوصیت ہے آپ کا نام محمد بھی ہے آپ کا نام احمد بھی ہے اس کی تفصیل پھر کسی موقع پر بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو جب محمد کہ پکار دی تھے لوگ اور آپ کے جان سال ان یہودیوں نے اور ان بدبختوں نے آپ کو کہنا شروع کیا مزمم محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی گئی اور مزمم کے معنی جس کی سب سے زیادہ مزمم کیا یہ کہتے تھے مزمم صحابہ نے عرض کیا کیا حسول ہوا یہ مزمم کہتے ہیں اور ملوم یہ ہوا آج آپ کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس کو بنیان بنا کے دشمن آنے اسلام اسلام کے نبی کو برا کر اس لیے کہ آپ اگر کسی عیب آپ کے اندر کوئی ہوگا خدا کی خصب میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا عیب تو معاف کر دے گی یہ تو لیکن آپ کی برائی کا بدلہ آپ کے نبی جائے اس لیے ہر مسلمان امانندار ہے اپنی نبی کی زندگی کا اور اس کے نام اس کا اپنے عمل سے اپنے خور سے اپنی زبان سے اپنے حرکات اور سکھنان سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنی تجارت سے اپنی محبت سے ان تمام چیزوں میں جب تک وہ اپنے نبی کو سال میں رکھ کہ اپنی نمنا پیش نہیں ملتا ہے اور اگر کوتہ ہی ضرورتی ہے تو ہماری کوتہ ہی ہمارے کھاتے میں نہیں جائے بلکہ یہ نبی کے کھاتے میں دانتے ہیں اور آن کریم نے کہ دیا رائعنا رائعنا مت کہنا آج سے انظر نہ کہنا اسی بقرہ کے اندر آگے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے حضرت ابراہیم کی آزمائش کا ذکر ہے ان کی دعا کا ذکر ہے کہ نبی کے لئے دعا مانگی گئی اور پھر ان یہودیوں نے قبلے کی طرف جب مدینہ منورہ نے قبلہ جو ہے مکہ معظمہ کی طرف سے اور بیت المقدس کی طرف سے اور بیت اللہ کی طرف کرنے کا حق آیا اس کو انہوں نے بلا بنیاد بنایا اور یہ کہا گیا کہ یہ عجیب نبی ہے قبلے اپنے تبدیل کرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر یہ بے وقوف لوگ ہیں یہ جانتے نہیں ہیں اس کے اندر کیا حکمت تھی کہ آپ نے ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ حجرت کر کے پتینے میں جو آئے آپ نظر اٹھا اٹھا کے بیت اللہ کی طرف جو دیکھتے ہیں ہم نے جان لیا کہ آپ بیت اللہ کو اور مکہ مکنمہ کو یاد کرتے ہیں اس لیے آپ کی دلداری کے لیے آپ مرضی کے مطابق آج سے ہم آپ کے تحمیل قبلہ کا حکم دیتے ہیں آپ بیت اللہ جس کی طرف رماز پڑھ رہے ہیں اسی میں حکم آگیا تو آپ نے رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے اور اسی صورت کے اندر حرام اور حلال چیزوں کا چکر آیا جس کا امریکہ نے میں وہاں گیا تھا کلمبس کوئی جگہ وہاں کوئی فوجی چھاؤ نہیں ہے وہاں پر ما شاء اللہ ہمارے پاکستانی آئے ہوئے ہیں کچھ کہنے لگے کہ جی وہاں ہمارے محس میں تو اور کچھ ہوتا ہی ہاتھ ہے تمہارے محس میں تو اور کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے حرام چیزوں کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں کہنے لگے کہ یہ آسان کام یہ ہے کہ مولی صاحب تدھرہ پیار محبت سے گفتگو کر لو شاید تھوڑی سی گنجائش نکال دی میں نے کہ اللہ کے بندے میں نیورک پہ تھا میرے گھر کے نیچے ایک ہندو رہتا جائن وہ اس سے ایسی بات رہتے ہو نہیں میں نے کہ تم کبھی کبھی بلتی چکھا دی ہم بلتی چکھا کبھی نہیں میں نے کہ اچھا مخیر پرناشت بتائی کیا تھا انڈا بن کے آیا تو میں اٹھ اُدھر نے ہم انڈا بھی نہیں کھا رہے اوہ اوہ نے کہ یہ ہے صحیح بہت بڑے آدمی دو مارا تعالی شاہ پاک اس لئے کہ وہ رات کو کہیں تقریب کی اوہ گاؤں میں دو ڈھائی بج فارغ ہوئے جب آئے تو دیات والا عوم کا نزبان تھا گاؤں کا وہ گیا اب شاہ جی کو بھوک لگ رہی ہے بڑی لگی چھوڑی تقریب در کے آئے تھے پھاک چھوڑی کچھ دیر کے بعد وہ اتنے سارے انڈے اُبال کے لاکے اس کے سامنے رہنی شاہ کیا کریں اب ایک گھنڈا کھایا اب غصہ بھی آرہ ہے کھانا نہیں آرہ اس کو بلایا آواز دے اس غصہ نے کہا بھئی یہ تُو نے کی اللہ کے وہ ہندو جانتا ہے کہ یہ انڈہ جو ہے اس کی ماں بھلگی ہے اور اس کا چارستہ وہ انڈہ سے بھریس کر میں نے ان سے کہا میں کہا بھائی میں ایسے ہندو کو میں دیکھتا کہ وہ انڈے سے پلیس کرتے تو وہ تو مرے نہیں وہ اب تک زندہ آئی تم یہ کیوں سمجھتے رہو کہ اگر مرگی نہیں کھاؤگے مگدالن نہیں کھاؤگے تو مات کھاؤگے مت کھاؤ اس کے لئے فتو گھنڈے کی 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 سمجھتے لگاہ ہماری ٹوٹے پھوٹے عبادت کو قبول مماری جن سب اللہ اللہ تعالی کی خطی محمد جن وآل موسیقی